اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں نگران حکومت ہیں نگران حکومت ہیں پتہ نہیں ہم ہمارے قیام کے پچھتر سال ہو گئے ہیں لیکن اس ملک میں ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کا یہ حال ہے کہ آج بھی کہتے تو ہم جمہوریت ہیں لیکن اس جمہوریت میں ہمیں انتخابی عمل کے لیے ایک نگران حکومت چاہیے ہوتی ہے اور اس نگران حکومت کے دوران جو الیکشن کمیشن ہے اس کا اپنا ایک الگ سے کردار ہوتا ہے لیکن اس کردار کو بھی پھر کوئی نہیں مانتا ہے تو ہر چیز کو مسلسل متنازع بنایا جاتا رہا ہے اور اب اس کی آج آج کی تاریخ میں اور اس سال میں تو کمالی ہو گیا کہ جنوری میں نگران حکومتیں بنی تھی چھے مہینے ان کے آگے ہونے کو مکمل ہو رہے ہیں لیکن آثار کوئی نہیں ہے کہ انتخابات کب ہوں گے اور اس میں تو نئے نئے کارنامے سر انجام دینے شروع کر دی ہیں موجودہ نگران حکومتوں نے اب ان کو احساس نہیں ہے کہ اس میں خود پاکستان اور یہ لوگ ہنسی کا باعث مزاق کا باعث بنتے ہیں پاکستان سے باہر اس لیے کہ ہر ایک بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے ہاں جمہوریت ہے پچتہ سال ہو گئے لیکن آج بھی کیوں اس قسم کے اقدامات کی ضرورت پڑتی ہے کہ نگران حکومت لے نگران حکومت تو بہت کتنے چھگڑے ہوتے ہیں کتنے وہ متنازع شخصیات اس وقت ہمارے پاکستان پہ مسلط ہو کر دی گئی ہیں تو انہی موضوعات پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے ایک بار پھر حضر صدیق صاحب کو دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم عظیر بھائی جی والیکم السلام میں نے کہا وہ لفظ نگران کہہ رہے تھے تو وہ وہ میں سوچتا رہا یہ نگران کیر ٹیکر جہاں کچھ باہر کے مالک میں آجاتا ہے نا کیر ٹیکر وہ بڑا اہم اہم پوزیشن ہے بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے بڑی سمہ داری ہے اتنے ماں باپ کے اوپر سمہ داری نہیں ہوتی جتنا یہاں کیر ٹیکر اور چاہنا یہاں لائٹن اوٹ میں نے بات کی یعنی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہم تو اس گفتگو کا مقصد یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا تقابلی جائزہ بھی پیش کریں کہ نگران حکومت کا تو ایک کانسپٹ یا تصور یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جن کی قابلیت پہ جن کی غیر جانب داری پہ کسی قسم کا شکو شبہ نہ ہو جو کسی کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں لیکن یہاں تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ایسے لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں گزشتہ دس پندرہ برس بتایا گیا کہ وہ اس ملک کے کرپ ترین افراد ہیں یعنی اس ملک کی بدقسمتی ہم دیکھتے ہیں میں خود بطور صحافی اتنے عرصے سے کور کر رہا ہوں آج کل اس موضوع پہ ہمارے دوسرے ساتھ ہی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی گھوٹ گھوٹ کے گلوں میں ذہنوں میں بھی یہ بات ڈال دی گئی تھی یہ دو گھرانے ہیں یہی بدترین کرپ ترین گھرانے ہیں خود جنرل باجوہ نے ہمیں ملاقاتوں میں یہ بتایا کہ کرپشن کے معاملے پہ میں نے ان کو بتا دیا ہے نواز شریف کو کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے پناہ پہ ہم آپ کے ساتھ بلکل نہیں ہیں لہٰذا وہ آپ کا اور عدالتوں کا معاملہ ہے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ عدالتیں ہیں اور وہ کوئی آپس میں ملے ہی ہوئے تھے تو چلیں آپ یہ بتائیے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ انتخابات اسمبلیوں کی تحلیل کے نوے دن کے اندر نر ہو جاتے ہیں لہٰذا اس نکتہ نظر سے نگران حکومتوں کا منڈیٹ ہے وہ کوئی نوے دن کا ہے زیادہ سے زیادہ لیکن اب تو یہ تو نوے سے بھی دھگنا ہو گئے بلکل ایسی لگتا ہے کہ جسے زیاہلاک نوے دن کے وعدے پہ نوے دن کے انتخابات کے وعدے پہ آیا تھا پھر گیارہ سال اس نے گزار دی تو کیا انہوں نے بھی اب گیارہ سال گزارنے ہیں بہت شکریہ جات گزر صاحب وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے اور ایک بات تو میں نے ضرور کرنی ہے کہ یہ جو سبق پڑھائیں کرتے تھے جنرل باجبہ صاحب میں آپ کو پتا ہے آج کل برطانیہ کے دورے پہ ہوں تو وہ میں کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں کرنا چاہتا مگر ان کی جائدادوں کے بڑے قصے ہیں یہاں پر ان کے بھائی یا باقی لوگوں کے حوالے سے بہت سی کہانیاں ہیں مجھے کچھ پتا ہے ڈیٹیلوں کا میں کہانیاں ہیں ادھرائے مزاق کہہ رہا ہوں وہ جو آپ نے وہ پڑی زبردست بات ہے کئی لنڈن میں بزنسز کے انٹریسٹ کے حوالے سے بات ہے جن جن لوگوں سے ملتی ہے سمال ورلڈ ہے پتا تو چل جاتا ہے کہ کون ہے کوئی آپ کو پتا ہے یا آپ تو فرنٹ بین رکھے جاتے ہیں یہاں پر آپ کی سیاسی جماعتوں نے یا فرنٹ بین رکھے ہوئے تھے جو نام کے تھے لیکن بہائنڈ دی پکچر کون تھے اسی طرح یہاں یہ ہے اور وہ پھر آگے آنا جی بڑا ایک مشہور معاورہ ہے وہ گڑا گندہ سا معاورہ ہے وہ پنجابی کا ہے وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا اوہ اور نہ رلیو آیا سی میں لفظ جان کے میں مائنس کر رہا ہوں جی لوگ سمجھ گئے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں بڑی تکلیف دے بات ہے یعنی یہ تو ایڈمیٹیڈلی بات ہے کہ اس ملک اللوٹا گیا ہے دونوں ہاتھوں سے نہیں پانچوں انگلیوں کو بھی کھی میں شکر میں ڈال کر ستیہ ناس کر دیا گیا اور یہاں جادہ آدھیں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ لوگ پوائنٹڈ کر کے بتاتے ہیں لندن یہ پھلاں جگہ یہ سپین میں یہ اپنا اٹری میں یہ آسٹریلیا میں یہ ایک اٹری بتاتے ہیں اور یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کی انکم ڈیکس کے جو ریٹرنیں وہاں پر داخل کی اور یہاں سے پراپٹی میچ نہیں کرتی اور انہی لوگوں نے کیا کیا انہی لوگوں نے اس نیب کے قوانین کا اور یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے وہ باقاعدہ جو نیب میں ترامیم تھی نا وہ بڑے شوق سے یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ مجھے وہ لوگ بتاتے ہیں نا میں ان کا نام بھی جانتا ہوں جنرل باجوہ صاحب نے یہ نیب کی ترامیم جس میں یہ نیب کے قرآن کو ختم کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہوتی تھی وہ بیٹھ کے تیہ ہوئیں پاکستر مسلم نگ نور پاکستر پیپل سپارٹ یہ عمران خان کے دور کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو جو اس دور میں یعنی ابھی جو ہے نا ابھی تو ابھی تو عبرالخہ کو اتارنا تھا یہ تب کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے پلان تو بہت پہلے کا بن چکا ہوا تھا یہی تکلیف دے بات ہے اور میں لفظ کبھی کہتا ہوں کہ جو اپنے تھے وہ اپنے نہ رہے جو اپنے تھے وہ اپنے نہ رہے جو کبھی اپنے نہیں وہ اپنے کیسے ہو سکتے ہیں اب ان چیز کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو ایک بات تو بڑی واضح طور پر آگئی کہ اس ملک میں اگر کوئی واقع ہی انٹریسٹڈ ہے جو چاہتا ہے تو ان کی سی نہیں ہے یعنی وہ بات تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا آج کل تو بات کرنے پہ بھی بڑی سخت پابندی ہے اور اس حد تک پابندی ہے کہ آپ سچ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں میں نے اس کا تقابلی جائزہ جو ہے نگران سیٹ اپ اب میں چوکہ سارے معاملے میں کافی حد تک میں انوال رہا ہوں میں لاہور ہائی کورٹ میں بھی سپریم کورٹ میں بھی جو پنجاب اسیملی کا جو پچھلے الیکشہ چودی پرویز رائی کو گرانے کے حوالے سے عثمان بزدار کے ان سارے معاملات کو نو ووٹ آف نو کونفیڈنس ان سب میں کافی انوالمنٹ رہی تو میرا موقع بن گیا نگران یہ جو ہے نا یہ اصل میں وہ چارٹر آف ڈکیٹی وہ دیموکریٹی کہتے ہیں نا سر سوری ماظرہ حقیقت یہی ہے چارٹر آف ڈکیٹی کہ انہوں نے تیہ کر لیا تھا اور یہ بڑا ظلم کی آٹھارویں ترمیم کی شکل میں آج آپ کو بتا نہیں ہے وہ کہاں گے سیول لیبرٹیز کے ہمیں وہ کبھی دیکھا اپنے پونی والے رضا ربانی صاحب کو کبھی آپ نے فروط اللہ بابر صاحب کو دیکھا جو بڑی باتیں کرتے تھے انہوں نے بیٹھ کر ایک پورے ایجنڈے اور مائن سیٹ کے یہ ساتھ تیہ کیا اور اس وقت جب یہ لینڈن میں تیہ کیا تو ایک پرنسپل تیہ یہ تھا کہ ہم نے کسی باہر سے انٹرمنشن نہیں ہونے گا نہیں مین پرنسپل یہ ہی تھا انہوں نے شرارت کیا تھی کہ ایک جانے والا اور آنے والا لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر جنہ آپ یہ الیکشن کمیشن تائنات کریں گے الیکشن کمیشن یہ لگائیں گے تاکہ کرب داندلی اور ابھی ریسنٹ اس ملک کی تباہی میں جو عزیمات ہے اس موجودہ الیکشن کمیشن کا ہے وہ تاریش میں یاد رکھا جائے گا یہی نہیں ہے جو اولا سوال آپ نے کیا نگران سیٹم ہاں میں اصل کوئی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ نے تو بڑے بڑے زبردست کام شروع کر دی ہیں یہ کوئی تاریخ رکم کرنا چاہتے ہیں نہیں وہ بہترہ نگران سیٹم بھی جو لگا لیا ہے وہ لگا لیا ہے جانے والے اور آنے والے میں چیر میں نابی جانے اور آنے والے میں جب یہ حکومت دیڈال میں پجاب اسیمبلی میں نے پٹیشن فائل کی تو دس دس فروری کو باقاعدہ سلاحور پور نے کہا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کمیشن کہتا کہ میں نے ڈیٹ نہیں دینی گورنر کہتا میں نے نہیں ڈیٹ دینی تو وہیں مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ پلان کوئی بہت بڑا پلان ہے اور بندے پھر چونکے لگائے گے تیار کر کے لگائے گے کون سے لگانے اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا گامتہ کیا کیا آتے ہی انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ اپنا ڈیویلمنٹ فنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے چیلنگ کیا ہم نے کہا یہ نہیں گرانس ایٹو کا پرنسپل تہہہ ہو چکے کیا ہونا ہے آپ امیجن کر لیں ہائی کوٹو نے اگر کہہ بھی دیا غلط ہے اس کے بعد کوئی آج تک نہیں ہو سکا یہ تاریخ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے اور پھر یہ ہی نہیں ہے ڈیویلمنٹ اسکیمیں شروع کر رہے ہیں پھر وہ آپ کو پتہ ہے سکیاد بود ایسا بود نہیں پہنے ہوئے تھے وہ کسی اور بھاب ریاض نے پہنے ہوئے تھے پانی میں پانی میں نکل گیا اور یہ جا کر یہ شروع کرتے رہے ہیں اب جتنے کام انہوں نے کی ہیں سب غیر کانوری اور جس طرح پھر دیکھیں اور یہی بات نہیں ہے اب اسے آگے دیکھیں پولٹیکل ویکٹو جنہوں نے کہا کام الیکشن کرانا تھا جتنی اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں یہ تو ڈمی وزیریاں لارا موسی نکوی سارے بیٹھ کے یعنی آج ایڈوکیٹ جنرل جو پنجاب ہے وہ ہمارے دوست ہے خالد ساک صاحب پھر خالد ساک کو کیوں لگایا خالد ساک تو نماز شریف انہوں نے کہا وہ کی رہے بنا دوست ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اس طرح عثمان عوان کو جب ایٹوری جنرل لگایا اب اسی طرح خیبر پختون خواہ میں بھی اگر چلے جائیں پھر ابھی جو پکڑ دکڑ چل رہی ہے جو پرچی ہو رہے ہیں انٹی کرپشن محکمہ بڑا تیزی سے آگیا ہے جو پولس کر رہی ہے اگر یہ سارے اختیارات بیٹھ کے دیکھیں تو انہوں نے تو شاید اپنے آئین سے معاورہ بھی کام اس طرح کر دیئے کہ نگران عام گورمنٹ بھی اتنا کچھ نہ کرتی جنرہ کچھ اس نگران سیٹ اپ نے کر دی ہے اور یہ نگران سیٹ اپ کا منڈیٹ نہیں ہے ججمنٹ ہیں خواجہ آسف خواجہ آسف ان کے اپنے ہیں اپنا مشہورہ زمانہ ہمارے ابتغار چوئیس اپ کے دور میں یہ ججمنٹیں لی گئی تھی فرمایشی ججمنٹیں لی گئی تھی اور وہ ججمنٹیں اب گلے تو پڑھ سکتی ہے ان کے اور آئینے پاکستان کی اندر بڑا بازے دور پر لکھا آرٹیکل ایک سو پانچ دیکھ لیں ایک سو نو دیکھ لیں ففٹی ایٹ دیکھ لیں کہ اگر وقت سے پہلے سیمنیاں تحلیل ہوں گی تو نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اور آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے کہ نگران سیٹ اپ آپ نے لگانا ہے اور یہ نوے دن کے لیے ہوگا صرف نائنٹی ڈیز کے لیے آئے گا اگر آپ اور یہ تو اس طفحہ انہوں نے بڑی ایک کمال کی یعنی جو لوگ ہاں اس میں عمران خان صاحب سے بھی کافی میس کلکولیشن ہو گئی سب کو پتہ لگ گیا لیکن انہیں اندازہ نہیں ہو سکے یہ نوے دن کی بات کہ نوے دن کے اندر الیکشن لازمی ہے اچھا اس کی میں بتاؤں آپ کو اپنا امجاز صاحب میں چونکہ خان صاحب سے ملاقاتیں ہیں جب یہ ہوتی رہی ہیں اور یہ الیکشن اچھا یہ تحلیل انہیں کے حوالے سے بھی ابھی آپ نے دیکھا نہیں تاریخ کا کوئی ایسا ہے نکل کے اپوزیشن لیٹر بنایا ہوا ہے اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ سبی بڑھانے مدد بڑھا دیں آپ اندازہ لگائیں اور یہ پلان ان کا پہلے تھا اور آپ کو تاریخی طور پر پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جام کیا ہے ساڑھے تین تین سال کے ایک ایورج حکومت آپ دیتے آئیں اب جب یہ حکومت دینی تھی اس کو تو انہوں نے شور ڈالا کہ اپنے ایک سال نہیں بنے گا انہوں نے کہا نہیں یہ فگر ہے کہ ٹائم آپ کو اترہ ملے گا تو وہ پلان وہ یہ تھا کہ جو ہے نا اپنا الیکشن جو ہوں گے جو بارہ اگست کے بعد تو وہ ایک سال کے میاد بڑھانی تھی اس کے بعد یہ پھر یہ آنا تھا کہ یہ نگران سیٹ اپ آنا تھا اور یہ دھائیس تھاڑھے تین سال کا پیریڈ پورا کر رہا تھا عمران خان صاحب کو یہ بات ہماری بھی ڈسکیشن ہی ہم نے کہا اس کا سب سے بیسٹ بی جو ہے کہ دو اسیمنیاں جس میں آپ کی اسریعت ہے وقت سے پہلے تحلیل کر دیں تاکہ وہاں الیکشن کرانے پڑ جائیں اب یہ پوزیٹیولی سوچا ہے نیگٹیوٹی بلکل مائنڈ میں نے تھی اور دوسرا یہ تھا کہ بہت سے سوال تھے لوگوں کے اوپر کہ جناب یہ فلاں فلاں لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ بھی ذرا کلیریٹی کے ساتھ آجائے ہیں تو اس انٹینشن اور موٹیو کے ساتھ اسیمنیاں تحلیل کی تھی آپ سب لوگ دھوکہ کھا گئے اس میں بلکل ہم کوئی شک نہیں بھولپن کا شکار ہو گئے آپ ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ اس ملک میں آئین ہے پاکستان انشاء تیاتر ہے ابھی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے کوئی مارشلہ نہیں ہے بلکہ اس دور تو نہیں ہے کہ ٹرمنالوجی آگئے اس کا نام رکھا گیا ہے پارشل لوگ اور یہ جیوید جبار صاحب نے وہ اچھی ایک اسطلعہ کی ہے کوئن کی ہے کہ پارشل لوگ اور وہ دیکھیں اور تکلیف کیا ہے کہ یعنی تاریخ میں اگر آپ آج اگر آپ آپ چونکہ وقت آپ نے گزارا ہے ظلفکار علی بھٹو صاحب ہوتے یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحب ہوتی تو کیا یہ ہائیبرڈ ریجیم اور یہ سارے حالات کا میرا ایک سوال ہے آپ سے میں اس کے بعد باقی بات آپ کیا سمجھ دیں گے یہ سارا کوئی جو ہو رہا اس کو سپورٹ کرتی جو کچھ اب ہو رہا ہے بڑا مشکل تھا جی ظلفکار علی بھٹو کا مجھے نہیں بینظیر بھٹو صاحبہ میرا خیال ہے کبھی اس قسم کے معاملے کو سپورٹ نہ کرتی اس لئے کہ ان کے تو اپنے کریڈنشل بہت تھے لندن آکسفورٹ سے شروع ہوئے اور جو جتنی باتیں وہ کرتی تھیں میرا خیال ہے ان کا شاید ذہن ہی نہ مانتا ہے یہ باتیں ہوتا ہے نہیں آپ کا کانفلیکٹ آف کانشنس جو ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کے اندر سے بات وہ نہیں آ رہی جو آپ سے لوگ کروانا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت معاملات مختلف ہوتے ہیں اگر بینظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو بڑی زبردست بات آپ نے کیا آپ اسی بات کو اور ہم یہی بات کرتے آئیں اب کیا ہے اب دیکھیں نائنٹی ڈیز اب تیرہ اگز کو اسیملیاں تحلیل ہونی ہیں تو جب اسیملیاں ٹائم پر تحلیل ہونگی تو ساٹھ دن گیا وہ ساٹھ دیں اس لیے رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پہلے دن سے پتا ہونا چاہیے کہ الیکشن کرانے لیکن ہم نے یہاں الیکشن کمیشن کا رول کھنونا کیوں دیکھا کہ ہم نے آپ سارا کچھ دیکھ لیا انہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ موسیٰ نکوی وزیرعالہ نگران وزیرعالہ آ رہا ہے معاملہ کیا الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے وہی نام لکھا کمال کی بات آپ یہاں دیکھ لیں وہ انہیں گرانڈ سیٹ اپ کے ٹرانسپئر پوسٹنگ یہ ان کے ذمہ داری تھی روکنا نہیں روکا نوے دن الیکشن کرانا ان کا ذمہ دھا انہوں نے کرا ہی نہیں انٹینشن ہی نہیں کرا ہی اور وہ کہا گیا پیسے نہیں ہے یا وہ ساری حالات اور سارے کچھ ایک ایک چیز سامنے آ چکی ہے اس میں یہی تھا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارے جانے ہیں کہ سارے اوپر سے پورا سسٹن جو ہے ان یونیسن اس کو کہتے نہیں کہ قدم سے قدم ملاق کے سب چل رہے تھے ایک پارٹی ہے اس کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا تھا ڈی فین کرنا تھا بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو ابھی آئینن کیا ہوگا اس کیرٹیکر گورنمنٹ کا اس کو کبھی چیلنج کیا جا سکے گا نہیں میں ایک بات ہائشی سکیمیں بھی اب اعلان کر رہے ہیں بڑی مددار بات ہے تاری ملازمین کے لیے نئے گھر بنا رہے ہیں چیف جسٹس کی تنخواہ میں بیس فیصد اضافہ ہو گیا جس ملک میں لوگ بیس ہزار کی تنخواہ نہیں ملتی مزدور کو بیس پچیس ہزار کی وہاں پہ بیس فیصد دس لاکھ کے اوپر بیس لاکھ یعنی ایک لاکھ بیس ہزار تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے چیف جسٹس پاکستان کا تو کیا یہ لوگ ان کا بھی اپنا بھی کوئی شعور کوئی ضمیر ہے کس طرح یہ قبول کر لے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ اضافہ کیا گیا ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ تو ایک عدلیہ میں تقسیم کرنے کی ایک سازش انہوں نے پوری ٹوٹل پلاننگ کے ساتھ یہ کی ہے تاکہ یہ تو عدلیہ کو ایک طرف بیش کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں اور یہ قصور ہماری عدلیہ کی اندر کے لوگوں کا ہے کہ چند جو ہمارے ججیز ہیں اور آپ نے سیاسی ججیز دیکھ لی ہے آج آپ چھوٹی سی مثال ہے آج آپ نے نیاب کا فیصلہ تو پڑھا ہوگا جج صاحب کا راوچ بار صاحب ایک بڑی اکمال بات ہے میں نے جب فیصلہ پڑھا فیصلہ مختصر دو لائنوں میں بتائیں وہ کیا فیصلہ اچھا انہوں نے نا وہ اپنے آپ کو ہائی کور کے جج سمجھ بیٹھے عدالتی ٹرائل میں عدالتی معاملین بلا لیے وہ صرف اشتہاری ختم کرنے کی ترخواستیں تھیں انہوں نے اس کو دو سو پینسٹر کے میں کر کے پریہ کر دیا لاب خدا رہا یار اور گاڈ سیک شریف صاحب کے کیس کی بات کر رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں ہدیبیہ ہے نا ہدیبیہ ہون ہوا آپ نے پھر عدابیہ ٹو آپ نے مریم نماز کا دیکھا اور اب عدابیہ آپ یہ دیکھ لیں اور یہ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں ایسے کہا جائے نا کہنے کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے لیکن میں چونکہ وزارت قانون اور یہ جتنی اپوائنٹمنٹ ساری ہوئی ہیں جتنے ججز یہ نیب پورٹ کے اور یہ سارے آئے ہیں پہلے تو نیب کا قانون زیرو کیا پھر دو تین طرح سے کام کیا انہوں نے ججز اپنی مرضی کے لے کے آئے پھر یہی بات ختم نہیں کیا ترامیم کرنے کے بعد آپ دیکھا کہ اب عمران خان صاحب قابو نہیں آ رہے ہیں ان کے نا نو مہین میں نظر آ رہا ہے اراد یا باقی میں تو نیب کے قانون میں اورڈینس کے ذریعے تبدیلی کر کے چورہ دن کا ریمانٹ تیس دن کا کیا گیا پھر یہی نہیں ہے پھر اونس پھر واپس شفٹ کر دیا جو اونس اپنے پارلیمان میں بیٹھ کر یہ کیا تھا پھر تیسرا یہ ہے کہ وعدہ مافگواہ جو ہے نا وہ اگر وعدہ مافگواہ بنجھے تو اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ وہ ساری دیکھیں یہ ساری بدنی تھی جو ہے نا اور یہ سارا دیکھنا یہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ جب گورنمنٹ ایک جا رہی ہے انہیں کتنے رہیں گے کہ اس طرح کی اجازت دے سکتے ہیں اور پھر بدنی تھی کیا کہ صدر عارف علوی صاحب تو پاکستان میں نہیں تھے یہ سیملی کا جناس ملتوی کیا گیا اور ملتوی کرنے کے بعد یہ آرڈینر جاری کر دیا گیا اور صدر عارف علوی آ جا جو کہ یعنی یہ آپ کے سامنے یہ بدماشی ہے اور یہ سارا کچھ تکلیف دے بات یہی ہے تو یہ دیکھیں نا تاریخ تو ان کو بھی اس تمام معاملے میں کمپلسٹ سمجھے گی نا کہ ایسے کرٹیکل وقت پہ صدر صاحب اپنے حج پہ چلے چلتے ہیں اب اہل خانہ کے امرہ اور اس کے ان کے امرہ گیارہ ان کے پروٹیکول کے اور سرکاری افسران گئے ہیں اس دورے پہ تو عظر بھائی میں ایک برسے بھی لے تذکرہ بندہ کہتا ہے ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اتنی اہم پوزیشن پہ فائز یہ لوگ ہیں اور یہ ایک ذاتی فیل ہے آپ کا حج تو اس میں ایک قصد تک مناسب ہے کہ آپ سرکاری افسران کو بھی اس ٹرپ میں ساتھ لے جاتے ہیں بھئی آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ آئے ہوتے ہیں آپ بھی جا کے اپنا عام لوگوں کی طرح حج ادا کر کے آ جائیں کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں اصولی طور پر تو بہت بڑی واضح طور پر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں جو پوزیشن ساری چل رہی ہے وہاں سے نظر تو یہی آنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں اس طرح سے ہی ہو سکیں اور اس ٹیج کے اوپر میں خود سمجھتا ہوں کہ صدر عارف علوی صاحب کو یعنی میرے وہ سرکار یعنی آپ نظر لگائیں رب کے پاس اگر جانا ہے تو پروٹوکول میں جانا ہے وہاں تو اور وہاں دیکھیں رضام کیا ہے وہ بھی وہاں تو اپنے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے ایک کفر نہیں پہنا ہوتا ہے اوپر آپ نے جو لے کر آپ اور وہاں رب نے رضام ایسا رکھا ہے اور آپ سمجھتے ہیں پروٹوکول کیا ملنا ہوتا ہے وہ اچھا سا کمرہ مل جاتا ہے کھانے کو اچھا مل جاتا ہے رب کے پاس ایک موقع ملے چالیس دن نہیں دس دن سے ہی آپ نے حاج کیا دس دن ایک غریب آدمی کی طرح کر لوگی تو کیا بنے گا اور یہ درورت کیا ہوتی اسٹیج کے اوپر یہ سامد کر رہی ہے کہ یہ بھی کئی نہ کئی کمروائزد ہے میں پہلے میں نے کبھی شکریل کیا صدر عارف علوی صاحب کی انٹیکریٹی کے اوپر لیکن یہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا ایک وہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کہ جہاں جو نائلی ہے پانچ سال کے مدد کم کرنے کی کوشش ہی اور دوسرا یہ آرڈینس یعنی یہ انتظار کیا گیا یعنی موقع فرام کیا گیا اور یہ وہ کر سکے چلیں تو اب جس طرف ہم نظر دڑھائیں تو مسئلہ ہی مسئلہ نظر آتا ہے سازش کبو آتی ہے بہت گمبیر ہو گئے معاملات تو میرا خیال ہے یہاں پہ اپنی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں کہ کیا ٹیگر گورنمنٹ ہماری ماشاء اللہ ایک بڑی تاریخی کے نگران حکومت رہے گی میں سوچ رہا ہوں گینیس بگ ورلڈ ریکارڈ میں یہ بھیجوانا چاہیے کہ یہ پورا موڈل جو ہے نا پوری دنیا میں پڑھانا چاہیے کہ یہاں اور یہ ہے اور سب خموش تماشی ہے ایک واقعہ در نوے دن نوے دن سے زیادہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا اور آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اور یہ نہیں کہ سیاسی جماعتوں سب کو پتا ہے کہ ازا صدیق باہر کیوں بیٹھا ہے اور وہ پاکستان کی اندر بیٹھ کے اگر کوئی ملک کی تعمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا آئین اور قانون کی بات کرتا تھا کہ اس کی دعواز آواز کیسے بند کرنی ہے اور وہاں یہ حال یہ ہے کہ اس وقت صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں وقلہ کے ساتھ گرفتار کر کے جو کچھ کیا ہے اس سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں چلے بہت ساری باتیں ہیں جس پہ میں کم از کم تفسرہ فعلال نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے ابھی لیکن مجھے رہ رہ کے ڈاکٹر عارف الوی یاد آتے ہیں اور میرے خیال مستقبل میں کبھی عمران خان سوچے گا تو وہ ضرور اس کے ذہن میں یہ ایک مصرہ آئے گا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گا کی طرف اپنے اسے ملاقات ہو گئی کہ اللہ کرے کہ وہ اس پلوٹ میں شامل نہ ہو لیکن ایسے لگتا ہے کہ بڑے کرٹیکل وقت پہ وہ ملک سے باہر گئے انہوں نے کرنا تو تھا ہی یہ قوانین میں تبدیلیں تو کرنی تھی لیکن اب یہ تو بہت سمبولک سے زیادہ اس کی اہمیت ہو گئی انہیں کہ وہ موجود نہیں تھے اور بڑی بڑے قوانین میں تبدیلیں ہو گئی اللہ پاکستان کا بھلا کرے ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان محفوظ رہے سلامت رہے اور پھلتا پھولتا رہے اور آپ بھی محفوظ رہے بہت شکریہ